میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مسلم لی کے راستیر سیسٹر چیف کوسر حیات صاحب ہیں سیدھا ان سے جانیں گے کہ ان سرکار کے دوارہ وف سمپتیوں کو لے کر بڑا بل پیش کیا کرنے والی ہے کیا کچھ سوچتے ہیں آپ میں اس بل کے پیچھے کے اندر سرکار کی بد نیتی کو ملزم جانتا ہوں اس کی نیت خراب ہے جتنے بھی عوقات کی زیادہ ہیں اس پر اس کی نیت زیادہ خراب ہے اور انہی خرابگیت کے تحت وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں پریشان کرنے کے لیے وہی قدم لانا چاہیے ویسے بھاجپا کا پرانا پروگرام ہے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا جب سے بھاجپا کی حکومت آئی ہے مستقل طور پر کبھی وہ تین طلاق کے مسئلے کو لے کر کبھی وہ مدرسوں کے مسئلے کو لے کر کبھی مسجدوں کے مسئلے کو لے کر کبھی دوسرے معاملات کو لے کر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں لگاتار دیش کے وکاس کو اس نے پیچھے ڈال دیا دیش کے اندر انار کی ہے وکاس نہیں ہو رہا ہے بے روزگاری بے پناہ پھیلے ہوئی ہے لیکن اس کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے وہ سیدھے سیدھے مسلمانوں پر پرہار کر کے ایک ہندووں کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو انٹی مسلم ہے اس کے ووٹ حاصل کر کے وہ حکومت میں بنے رہنا چاہتی ہے لیکن میں یہ ایک طرح سے چیتاونی دے رہا ہوں سرکار کو اور بھاجپا کو خاص طور سے کہ یہ اس کا طریقہ جو ہے دیش کے مفاد میں نہیں ہے ملک کے مفاد میں ہر کس نہیں ہے نہ ملک کے نہ ملکی قوم کے مفاد میں نہ ہندو کے مفاد میں نہ مسلمانوں کے مفاد میں یہ حالات انارکی پیدا کریں گے اراجکتہ پیدا کریں گے لا قانونیت اس ملک میں پھیلے گی اور لا قانونیت اگر جب پھیلے گی تو سب زد میں آئیں گے ہندو بھی زد میں آئیں گے مسلمان بھی زد میں آئیں گے کوئی بچے گا نہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے اقدامات سے باز آیا جائے وقف کی جاداد خالی سطن مسلمانوں کی جاداد ہے اس میں کسی غیر مسلم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہمارے بزرگوں کا اور کہنا چاہیے اسلام میں پوری دنیا میں صرف اسلام میں یہ پراویدھان ہے کہ ہم عوامی مفاد کے لیے کچھ چیزوں کو وقف کرتے ہیں اسی کو وقف کہا جاتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے یہ وقف کیا زمینے وقف کی بہت زیادہ عوامی مفاد کے لیے اس کی باقیادہ ڈیڈ لکھی ہوتی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی زمین کو دبا کر ایسا کچھ کیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اپنی زمینیں انہوں نے کی ہیں اب وہ سو سال ڈیڑھ سو سال دو سو سال پہلے کی تھی اس میں کچھ ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس ڈسپیوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار اس ڈسپیوٹ کا فائدہ اٹھا کر نیت خراب کرے اور اپنے قبضے میں کر لے بلکہ اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی کوشش کریں اس میں وقبورڈ کو اختیارات دیے جائیں اور وقبورڈ میں ایسے لوگ رکھے جائیں کہ جس طرح سے جو زیادہ سے زیادہ عوقاف کے جھگڑے کم ہو سکیں آج حالت یہ ہے کہ عوقاف کے معاملے میں جو کرائے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ حلی نہیں ہوتے ہیں پچاس پچاس سال سے عدالتوں میں چل رہے ہیں عدالتوں میں حلی نہیں کرتی تو یہ تو عدالتوں کی کمی ہے سرکار کی کمی ہے اس میں وقبورڈ کی کوئی کمی نہیں ہے کئی سنشودھن کرنے کی تیانی میں سرکار اس وقبورڈ میں نہیں سنشودھن دیکھیں اب سنشودھن تو سامنے آنے پر پتہ چلے گا کیا ہے لیکن میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے آج ایک دن پہلے میں صاحب بتا دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر سنشودھن اس طرح کے ہوں گے جس میں وہ وقبورڈ کو کمزور کر دے اور عوقاف کی زمین کو اپنے قبضے میں لے سکے یہ اس کی بدنیتی کی بات ہے میں اس کی نیت پر شک کرتا ہوں سرکار کی نیت پر اس کی نیت خراب ہے وہ عوقاف کی زمینوں کو دبازانا چاہتی ہے اور مسلمانوں سے چھین لینا چاہتی ہے اور یہ مسلمانوں پر ایک کھلا حملہ ہے جیسے اور اس نے دوسرے معاملات میں حملے کیے ہیں اسی طرح یہ مسلمانوں پر ایک کھلا حملہ ہے اور یہ چیز پورے بلک میں لاقانونیت پیدا کرے گی انارکی پیدا کرے گی میں سرکار کو یہ ایک طرح سے چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ ایسے نماز سے بازا ہے اور وہ کام کرے جو دیش کے مفاد میں ہو ہندووں کے مفاد میں ہو مسلمانوں کے مفاد میں ہو اور دیش میں امن اور شانتی پیدا ہو اور سماجی انصاف پیدا ہو سب کے ساتھ برابر انصاف ہو اس طرح کے حالات پیدا کرنے چاہیے یہ طریقہ غلط ہے قطع طور مسلم لیک کے اور سے کیا قدم پر جائے گی مسلم لیک تو جیسے دوسرے معاملات میں ہم سپریم کورٹ گئے ہیں تو ہم بھی اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے ہیں ہم تو ہمیشہ کرم حر معاملے میں سپریم کورٹ میں گئے ہیں کوشش کیے ہم نے کہ ملک کے قانون کے مطابق جو ملک کا قانون اور ملک کا دستور ہے اس کے مطابق ہم سچائی کے لیے اور انصاف کے لیے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے اور وہی عظم ہمارا آج بھی ہے ہم ملک کے قانون کے مطابق اور جو دستور ہے اس کے مطابق ہم اگر ہمیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا نہ پڑے تو وہ بھی ہم کھٹ کھٹائیں گے اب یہ بات جو ہے کل ان کے بل آنے کے بعد ہی پتہ چکے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کوسر حیات خان صاحب تھے جن کے دوارہ واب بورٹ کو لے کر چرچہ کی گئی ہے شارک سندھے کی ٹی وی نائن مراد آباد